بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلے معنی اور مفہومت میں معلوم ہوں لیکن اس کے مستحق کے بارے میں خالج کے آئے خاص کے مستحق میں شامل ہے یا شامل نہیں ہے شبہ مفہومت میں بیان کی کہ ہمارے سامنے دو طرح کی صورتیں ہیں ایک ہے دوران بین الاقل والاکثر اور دوسری ہم نے بیان کی دوران بین المتبائنان پھر ہم نے دونوں کی مثالیں بیان کرنے کے بعد یہ بات بیان کی کہ ہمارے پاس جو تقسیز ہے اس کی بھی دو صورتیں ہیں اس کی دو صورتیں ہیں ویسے تقسیز کی بھی دو صورتیں کبھی متصل ہوتی ہے کبھی وہ منفصل ہوتی ہے پھر ہم نے کہا تھا جب تقسیز کی دونوں صورتوں کو شبہ مفہومت کے دونوں صورتوں کے ساتھ ملائیں گے ہمارے پاس کو لیتور پر چار صورتیں آ جائیں گی دو صورتیں متصل کی ہیں دو صورتیں متصل کی ہیں یعنی جہاں پہ پہلی صورت میں کیا اکل و اکثر و دوسری مطبائنان ہم نے ان دونوں صورتوں کا حکم بیان کر دیا بیان کر رہے ہیں تیسری اور چوتھی قسم کو کہ تیسری اور چوتھی صورت کا حکم کیا ہے حرماتے جہاں تک تعلق ہے تیسری صورت کا وہاں پہ کیا ہو مخصص ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ متصل ہے کیونکہ متصل کا حکم بیان کر دے دو صورتوں کا دوران بین الاقل و اکثر کا بھی اور متباینان کیا بھی لیکن وہ فرما کہ اگر ہمارے پاس جو مخصص آ رہے ہیں وہ منفصل ہو اور دوران بین الاقل والاکثر ہو اس صورت میں اگر خاص مجمل ہو تو اس کا اجمال بہنگو عام میں سرائت نہیں کرے گا جب یہ اجمال عام میں سرائت نہیں کرے گا تو شک کی صورت میں میں اصل عموم سے تمسخ بھی کر سکیں گے فرما تے یہ نتیجہ اس کے دلیل انشاءاللہ پھر آگے بیان کریں گے فرما تے اثالس و فی الدوران بین الاقل والاکثر اذا کانا مخصص و منفصلہ عمر دائر ہو اکل و اکثر میں اور ہمارے پاس جو تقسیس آ رہی ہے وہ تقسیس منفصل لو فرماتے فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِ اَنَّا اِجْمَالِ خَاسِ اللَّهِ يَسْرِ الْعَامِ فرماتے ہیں قولِ حق یہی ہے کہ جو خاص کا اجمال ہے وہ عام میں سرائت نہیں کرے گا یعنی عام میں جب سرائت نہیں کرے گا اس کا مطلب کیا ہوگا اَنَّهُ يَسِحُدْ تَمَسُّكُ بِأَسَالَتِ الْأُمُومِ فرماتے ہیں اَسَالَتِ الْأُمُومِ سے تمسخ کرنا صحیح ہے کس مورد میں لَإِدْخَالِ نَعَدَلْ أَقَلِ فِي حُکْمٍ عَام فرماتے ہیں خاص کے علاوہ عقل سے مرات خاص ہے خاص کے علاوہ باقی جس چیز کے بارے میں ہمیں شاک ہو رہا ہے آیا وہ عام میں شامل ہے یا شامل نہیں ہے فرماتے اس کو حکم عام میں شامل کرنے کے لئے ہم اَسَالَتِ الْأُمُومِ سے تمسخ کر سکیں گے آگے فرماتے وَلْحُجَّتُ فِيهِ وَاضِحَتُن فرماتے ہیں اس کی دلیل واضح ہے اس میں کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں ہے کیوں اس لئے دوئے درستہ ہم نے بات بہان کی تو اس کا دوبارہ یہاں پہ تقرار کریں گے ہم نے کیا کہا تھا کہ دلیل منفصل میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے الگ کلام میں عام آتا ہے اور دوسرے الگ کلام میں تخصیص اور خاص آتا ہے تو عام کیا ہوتا ہے اپنا زور مناکد کر لیتا ہے اور فرماتے ہیں جب عام کا زور مناکد ہو جاتا ہے اور عام کا زور ہمارے لی کیا ہوگا حجت ہوگا اس لئے کہ اس میں مولا نے جو عام امیت بیان کیا وہ امیت ہمارے لی حجت قرار پا جائے گے وہ اس کے مطابق عمل کریں گے فرماتے ہیں بعد میں جو مخصص آجائے تو مخصص کیا کرتا ہے وہ اپنا زور پیدا کر لیتا ہے یہی ہم نے بیان کیا تھا اور پھر ہم نے کہتا ہے جو اپنا زور پیدا کر لیے گا تو جو مخصص کا زور ہوگا اس کے عام کے زور کے ساتھ کہا جائے گا تعارض ہو جائے گا اور جب تعارض ہو جائے گا ہم کیا کریں گے عام کے زور کے اوپر خاص کے زور کو مقدم کرنے گی صرف دیم کیا صورتہ انشاءاللہ اگر بیان کر رہے ہیں وَالْحُجَّةُ فِيهَ وَاضِحَتُن فرماتے اس کے دلیل واضح ہے بِنَا عَلَا مَتَقَدَّمَا جو بستہ باجم نے پہلے بیان کی تھی فِي الْفَسْلِ ثانی دوسری فصل میں جو ہم نے ابھی پاشی ابھی ہم پاشی فصل بیان کر رہے فرماتے کہ ہم نے دوسری فصل بیان کی تو ہم نے یہ بات بازے کی تھی مِنَا عَامِ الْمُخَصِصَةَ بِالْمُنْفَاصِلِ يَنَا عَاقِدُ لَهُ زُهُورٌ فِي الْأُمُومِ کہ وہ والا عام کے جس کی تقسیز تقسیز سے منفصل ہو اس کا عموم میں زہور منعاقِد ہو جاتا ہے کیوں اس لئے کہ عام حلق علام میں ہوتا ہے اور خاص حلق علام میں ہوتا ہے بعد میں جب خاص آتا ہے اس وہ خاص کیا کرتا ہے اس کا عام کے زہور سے تارہو جاتا ہے لہٰذا ہم کیا کریں گے وہاں پہ کسی ایک زہور کو مقدم کریں گے فرماتے ہیں وَإِذَا قَانَ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ کے ذمینے جائے گی عام کی جانب فرماتے ہیں جب ہم کیا کرتے ہیں عام کے اوپر خاص کو مقدم کرتے ہیں تو فَمِنْ بَابِ تَقْدِیمِ اَقْوَلْ حُجَّتَن تو وہاں پہ ہمیں کیا کہتا ہے چونکہ عام کا ظہور قوی ہے اور خاص کا ظہور اقوی ہے تو اقوی جا ہے وہ قوی کے اوپر کیا ہوگا مقدم ہوگا فرماتے ہیں چونکہ یہ اقوی حجت ہے لہٰذا ہم خاص کے ظہور کو عام کے ظہور پر مقدم کر دیں گے یہ وہ بات ہے جو ہم نے اب تک بیان کی فرماتے ہیں اب یہاں سے نتیجہ لیں گے یہ بھی ہم نے کہا کہ صرائت نہیں کرتا کیو صرائت نہیں کرگا فرماتے ہیں اس لئے کہ ہمارے سامنے اب بنیادی جو ان ظہور سے کون سا ہے وہ خاص کا ظہور ہے عام کا ظہور نہیں فرماتے ہے اب ہم نے دیکھنا ہے خاص کے ظہور کو تو جو خاص کا ظہور ہے وہ ہمارے سامنے ہوگا مجمل کیوں کہ مبین نہیں ہے وہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ عام کے افراد کو اپنے اندر شامل کر لے جب فرماتے ہیں کہ اس کا اندر صلحیت نہیں پھائی جاتے اور خاص جہاں وہ اس کو متاثر نہیں کرے گا لہذا اس کا اجمال جہاں وہ عام کے اندر شامل نہیں ہوگا فرماتے ہیں جب ہمیں قدر متعقن سے بڑھ کے خاص کے اجمال کے بارے میں کیا ہو جائے شک ہو جائے فرماتے ہیں اس صورت میں قدر متعقن سے بڑھ کے جو قدر زائد ہوگی اس میں یہ کیا ہوگا خاص حجت نہیں ہوگا کیوں بجا اس لئے کہ ہم نے یہ تو فرض کیا اپنے مقام میں کہ یہاں تقسیس آری مخصص منفصل آرہا ہے وہ تقسیس کیا ہے مجمل ہے مبین نہیں ہے جب مجمل ہے اس کا خاص مظہور بھی نہیں ہوگا جب فرماتے ہیں جب اس خاص مظہور نہیں ہوگا قدر زائد مظہور نہیں ہوگا تو صورت جائے ہوگا فرماتے ہیں جو اکل ہے نارے پاس جن افراد کا خرور جقین ہے فرماتے ہیں اس قدر متعقن پر اقتفا کریں گے فقط اسی مقام تک یہ خاص حجت ہوگا اس کے علاوہ باقی افراد کی جن کے بارے میں آپ کو شاک قولہ فرماتے ہیں وہ خاص میں شامل نہیں ہوں گے عام اپنی عمویت پر اسی طرح باقی رہے گا آگے فرماتے ہیں فرماتے ہیں جب یہ صورتحال ہے فرماتے ہیں جب یہ صورتحال ہے کہ خاص کے اندر یہ صلاحیت نہیں پائی رہتی وہ کیا کرے کہ وہ عام کے ظہور پر مقدم ہونے کی صلاحیت رکھے کیوں اس لئے کہ ہم نے کہا تک خاص کا مبین ہونا ضروری اب یہاں پر خاص کا مجمل ہو رہا ہے جب مجمل ہو رہا ہے فرماتے ہیں صلاحیت نہیں رکھتا کہ یہ وہ کیا کرے عام کے ظہور کے ساتھ تعارض رکھے یہ کہہ رہا ہے فَقَيْفَ يُضَاحِمُ الْعَامَ جو ظاہم کے اندر ہوا جائے گی خاص کی جانی ہے فرمت کہ کیسے ممکن ہے کہ یہ خاص مضاحمت کرے تعارض کرے اس عام کے ساتھ اس عام کے ساتھ کہ المناقض ظہورو جس کا ظہور پہلے سے مناقض ہو چکا ہے کس میں فِي شُمُولِ لِجَمِعِ افرادِ ان تمام کے تمام افراد کو شامل کر رہا ہے کہ اللَّتِ مِنْهَا اَلْقَدْرُ الْمُتَيقًنُ مِنَ الْخَاسِ وَمِنْهُ الْقَدْرُ الْزَائِدُ الْعَلْهِ الْمَشْقُوْقِ جس دو طرح کی افراد ہیں ایک اس کے اندر قدرِ متیقن ہے جس کو خاص نے خارج قرار دے دیا اور ایک اس میں قدرِ زائد ہے جس کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آیا یہ خاص میں داخل ہے یا داخلے نہیں ہے واضح ہو چکی بات کہ ہمارے سامنے جو عام کا دو طرح کے افراد کو بہنگ ہے ایک قدرِ متیکن کو جس کو خاص نے خارج قرار جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ خاص نے اس کو خارج قرار دے دیا ہے دوسری ہے قدرِ ذائد کے آیا خاص نے اس کو خارج قرار دیا یا خارج قرار نہیں دیا فرماتے ہیں جب ایک قدرِ ذائدر اپنے عام کی امویت میں باغی رہے کیوں اس لئے خاص میں صلائیت پائیں اعتقد مجمل ہے خاص میں صلائیت نہیں پائی جاتی کہ وہ کیا کرے عام کے اس قدر زائد کو بھی خارج کر دے اور اس کو اپنے اندر شامل کر لے تو نتیجتاً کیا ہوگا یہ عام کے حجیت اور عام کے ظہور کے ساتھ اصلاً تعارض اور منافعات نہیں رکھے گا جو منافعات نہیں ہوگا حرمت یہاں پر اصلاً کیا ہوگا خاص کا ظہور مقدم نہیں ہوگا اور شک کی صورت میں ہم کیا کریں گے اصالت العموم سے تمسو کر سکیں گے اور عموم کے افراد میں اس کو شامل کر دیں گے یہ ہوگی جناب ہمارے سامنے تیسری صورت آگے چوتھی صورت چوتھی صورت کیا ہمارے سامنے کہ اگر مہارے پاس جو مخصص آرہ ہے وہ مخصص منفصل ہو اور دوران بین المتباینین ہو فرماتے ہیں اس صورت میں بھی خاص کا اجمال عام میں صرحیت کر جائے گا یعنی یہ چوتھی صورت کا حکم ہے یہ پہلی اور دوسری صورت والا حکم ہے یعنی بدورے کلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلی دوسری اور چوتھی صورت کا حکم ایک ہے یعنی خاص کا اجمال عام میں صرحیت کر جائے گا لیکن تیسری صورت کے اندر کیا ہے خاص کا اجمال عام میں صرحیت نہیں کرے گا جب ہم نے چوتھی صورت میں نتیجہ دے دیا کہ خاص کا اجمال عام میں صرحیت کر جائے گا تو اب اگر ہمیں شاکوں کے آیا یہ فرد خاص میں شامل ہے شامل نہیں ہے تو ہم اصالت العموم سے تمسوک بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس تنافی دو تناکیاتی ایک ہوتی ہے تنافی ذاتی اور دوسری ہوتی ہے تنافی بلارد اس کو انشاءاللہ آگے بیان کر رہے ہیں کہ تنافی ذاتی میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ذات کے اندر منافعات پہ جاتی دونوں کے اجمالوں کے جمع نہیں کیا جا سکتا دوسری ہے تنافی بلارد تنافی بلارد کی عام مثال دیتے ہیں جیسا کہ حکم آگیا ہمارے سامنے کہ نماز جمعہ روز جمعہ کے دن پڑھنا واجب ہے دوسری لازم ہمارے پاس حکم آگے کا کہتی ہے کہ جمعہ والے دن نماز زہر پڑھنا واجب ہے آپ دونوں کے لئے منافعات عارضی ہیں کیا مطلب آپ نماز جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ نماز زہر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن دوسری بلارد ہمارے پاس دلیل منفصل آگے دن کے منفصل کیا کہتی ہے کہ دونوں میں سے ایک نماز پڑھنا ہمارے لئے ضروری ہے آپ نماز جمعہ پڑھنا ضروری ہے یا نماز زہر پڑھنا ضروری ہے فرماتے ہیں یہ ہمارے لئے کیا ہو جائے گا دوران بین المتبائنین یہاں پر ہو جائے گا فرماتے ہیں اس صورت میں چونکہ خاص کا اجمال کیا ہے عام میں صرحات کر جائے گا لہذا ہم اصل عموم سے تمسک بھی نہیں کر سکیں اس کو آگے انشاءاللہ بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ عمر دائر ہو جائے شبہ مفہومیہ دائرہ ریکس میں متبائنان کی ترمیان اضاقان المخصص و منفاصلہ دوسری جانے سے مالے پاس جو مخصص سارے مخصص بھی کیا ہو منفاصل و متصل نہ ہو فین الحقہ فی ہے انہ اجمال الخاصی یسری اللہ حمد فرماتے ہیں اس صورت میں جو خاص کا اجمال ہوگا وہ عام میں صرحات کر جائے گا کل مخصص و متصل جیسا کہ ہم نے پہلی اور دوسری صورت میں بیان یہ تکی ہو لئن المفروضہ حصول علم الاجمالی بے تکسیسیں واقعا حمد ہے اس لئے کہ یہاں بھی ہمیں تکسیس کا علم اجمالی حاصل ہو چکا ہے اتنا تو میں پہلے کہ تکسیس آئی ہے وہ الگ بات ہے کہ تکسیس مبین نہیں ہے وازنی بلکہ مجمل ہے وَإِن تَرَدَّدَا بَإِن شَيْئَن فرماتے ہیں کہ دو چیزے متردد ہیں خالد مراد یہ ہے خالد بھی مکر مراد ہے یا دوسرا والا خالد بھی سات مراد ہے فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو معلوم نہیں وہ گرچہ متردد ہے لیکن اتنا تو علم اجمالی حاصل ہو چکا کہ خالد کو خارج قرار دیا گیا تکسیس آ چکی ہے جب یہ صورتحال ہے فَيَّاسْكُتُ الْأُمُومُ عَنِ الْحُجِّيَتِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِلْهُمَا فرماتے ہیں اموم جائے اپنی حجیے سے کیا ہو جائے گا ساکت ہو جائے گا اتنا پتہ خالد خارج کیا ممکن ہے پہلا خارج کیا ہو دوسرے کا اکرام کرنے کا حکم دیا ہو اور ممکن ہے دوسرے کو خارج کیا ہو پہلے اکرام کا حکم دیا ہو فرماتے ہیں کہ چونکہ اکرام کا حکم دونوں خالدوں کے اوپر ساتھ دیکھ نہیں آرہا تو اس طورت میں ہم اصل عموم سے بھی تبسک نہیں کر سکیں گے لہذا یہاں پر خاص کا اجمال آم میں بھی سرائط کر جائے گا البتہ فرماتے ہیں ایک فرق ہے یہاں پہ یعنی یہ تو ہم نے کہا کہ کل متصل جس طرح ہم نے مخصص متصل میں کہا کہ وہاں پہ خاص کا اجمال آم میں سرائط کر جائے گا یہاں پہ مخصص منفصل میں بھی خاص کا اجمال آم میں سرائط کر جائے گا البتہ تھوڑا سا فرق ہے وہ فرق کیا ہے اطبال فرق بینہو و بین المخصص المجملے فرماتے ہیں مخصص متصل اور مخصص منفصل کے درمیان فرق یہ ہے میں کہا آتا ہے کہ اصلاً وہاں پر عموم کا ظہور مناقض ہوتا ہی نہیں ہے اصلاً عام کے ظہور کو وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے لیکن وہ فیلمنفاصل المردد بین المتبائنن لیکن وہ جدو افراد کے دمین کیا ہے مردد ہے تورتفا او حجیت او ظہور فرمنا تو وہاں پر کلام کے ظہور کو نہیں اٹھا جاتا بلکہ ظہور کی حجیت کو اٹھا جاتا ہے ایک ہے اصل ظہور اصل ظہور کے بعد آئے گی متصل میں کہا تھا کہ اصل ظہور ہوتا ہے تو بس اصل ظہور ہے وہاں پر عام نام کی چیز ہوتی نہیں ہے لیکن یہاں پر کہا تھا منفصل میں کہ پہلے عام کا ظہور ہوتا ہے ہم ظہور کو تسلیم بھی کرتے ہیں اصل ظہور تو ہوتا ہے لیکن وہ ظہور ہمارے لئے حجیت نہیں ہوتا جیسا کہ مخصص منفصل میں پہلے بیان کر چکے ہیں فرماتے ہیں اگر وہاں پر ظہور بردوی باقی ہے یعنی کیا مطلق جو ظہور اعتدائی تھا عام کا اپنے حال پر باقی ہے لیکن اس کے باوجود بھی فرماتے ہیں یہاں پر کیا ہوگا وہ ظہور ہمارے لئے حجت قرار نہیں پائے گا بلکہ جو خاص کا ظہور ہوگا وہ ہمارے لئے حجت قرار پا جائے گا جب یہ صورتحال ہے فرماتے فلا یمکنو تمسکو بی اصالت العمو فی عاد المرددین فرماتے ہیں اپنے شک کو دور کرنے کے لئے کیایا پہلے کا اقرام کیا گیا یہ دوسرے کا فرماتے ہیں اس صورت میں وہ اصل عمو سے تمسکو نہیں کر سکتے فرماتے آسان سے یہ تو ہمیں اپنے الفاظ بیان کیا البتہ صاحبے کی فائعہ نے دونوں کے اندر جو بنیادی فرق بیان کیا اس کو ایک نام دیا ہے فرماتے ہیں جو مخصص سے متصل میں اجمال ہوتا ہے اس کو ہم کہیں گے اجمال حقیقی یعنی وہاں پر اجمال حقیقی ہوتا ہے یعنی اصلا عام کا ظہور مناکد ہوتا ہی نہیں ہے لیکن جو مخصص سے منفصل ہے فرماتے ہیں اس کا اجمال حکمی ہوتا ہے یعنی اصل زہور تو ہوتا ہے لیکن حکم کے اعتبار سے کیا کر دیتے ہیں اس کے ظہور کو اٹھا لیتے ہیں اس کے ظہور کو مجمع کرار دے دیتے ہیں یہ اتنی بنیادی فرق ہے ان دونوں کے درمیان آخر فرماتے ہیں فرماتے ہیں تھوڑا سا پیچھ جائیں گے اگر ہم یہ بات کریں کہ دو افراد میں سے ایک یعنی آپ کو شک ہے کہ خالد بن وقت مراد ہے یا خالد بن سعید مراد ہے فرماتے ہیں دو میں سے کسی اے کے اعتبار سے اگر قیاس جاری کرنے کو ہم فرض کر لیں فہیہ تجری ایزن بل قیاس فرماتے ہیں یہاں پہ ضروری ہوگا ہم دوسرے میں بھی کیا کریں اصالت الموم کو جاری کریں جیسے پہلے میں جاری ہو سکتی ہے ویسے دوسرے میں بھی اگر ہم کسی ایک اور دوسرے پر ترجیح دیں گے تو یہ ترجیح بلا مرجع ہوگی جس کے ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو لہٰذا کیا کریں گے اگر ہم پہلے میں اصالت الموم جاری کریں گے تو ہمیں دوسرے والے خالد میں اصالت الموم کو جاری کرنا پڑے گا لیکن فرماتے ہیں اتنا تو علم جمالی ہے اتنا تو ہمیں یقین ہے کہ دو خالد میں سے ایک گھر تخصیص کی صورت میں خارج ہو چکا لیکن یہ نہیں پتا کہ پہلے والا خالد ہے یا پھر دوسرے والا خالد ہے اس صورت میں کیا ہو جائے گا دونوں کے عموم تارض ہو جائے گا اور دونوں گھر وہ اپنے اپنے ظہور سے کیا ہو جائیں گے ساکت ہو جائیں گے آگے جہاں تک لات ہوگی مکمل لیکن فرماتے ہیں میرے نزدیک ایسا نہیں بلکہ میرے نزدیک ہے وَإِنْقَانِ الْحَقُّ اَنَّا نَفْسَ وَجُودِ الْإِلْمِ الْإِجْمَانِ یَمْنَا اُمْنْ جَرْيَانِ اصالت الموم فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ ہم پہلے میں بھی اصل عموم جاری کریں پھر دوسرے میں بھی اصل عموم جاری کریں اور نہ ہی دوسرے میں جاری ہو سکتا ہے کیوں اس لئے کہ جہاں پہ ایک معنی وہ معنی کیا ہے علمِ اجمالی علمِ اجمالی کیا کہتا ہے تقسیز ہے جب تقسیز ہے تو فرماتے ہیں نام پہلے میں اصل میں جاری کر سکتے ہیں نہ ہی دوسرے میں جاری کر سکتے ہیں کیوں اس لئے کہ خاص کا اجمال عام کے اندر بھی سرائط کر چکا ہے وَإِنْقَانِ الْحَقُّ اگرچی مِنَدْدِقُوا لِحَقِ یہی ہے کہ اَنَّا نَفْسَا وَجُودِ رِعِمِ اجمالی یہ خودِ علمِ اجمالی کا ہونا يَمْنَعُ مِنْ جَرْيَانِ اَسَالَتِ الْأُمُومِ فِي قُلِّ مِنْ هُمَارَا عَسْن کہ وہ دونوں میں اصلِ اموم کو جاری ہونے سے منع کرے گا لَا أَنَّا تَجْرِفِهِمَا ایسا نہیں کہ پہلے ہم اصلِ اموم کو جاری کریں گے فَيَحْسُلُ تَعْرُضُ پھر دونوں میں تعرض ہو جائے گا اِذَا تَعْرَضَ تَسَاقَتَ سُمَّ تَسَاقُتْ تَسَاقُتْ کے قائل ہو جائے گا فرمائے تھے ایسا نہیں ہے بلکہ اصلِن یہاں پہ علمِ اجمالی معنی بن جائے گا کہ یہاں پہ اصلِن جاری ہی نہیں ہو سکتا خلاصہ کیا ہے آج کے درس کا اگر مخصص منفصل ہو اور دوران بین الاقل والاکثر ہو تو اس صورت میں خاص کا اجمال عام میں سرائیت نہیں کرے گا کیوں؟ اس لئے کہ عام اپنا ظہور پیدا کر لیتا ہے بعد میں خاص کا ظہور آئے گا جو کہ کیا ہوگا مقدم ہوگا لیکن کی صورت میں اگر وہ ظہور مبین ہو چونکہ وہ مجمل ہے لہذا وہ قدرِ مدیقن تو خارج قرار دے دے گا لیکن قدرِ زائد کے بارے میں جو شاک ہوگا خاص اس کو بیان نہیں کرے گا وہ قدرِ زائد اصلِ عموم پر باقی رہ گی ہم اس سے تمثق کر سکیں گے یہ ہوگی تیسری صورت کا حکم اور تیسری صورت میں بیان گی کہ اگر مخصص منفصل ہو اور دوران بین متباہین آئے ہیں فرماتے ہیں اس صورت میں خاص کا اجمال عام میں صرائیت کر جائے گا کیوں؟ اس لئے کہ اصلِ عموم کے جرحان میں علمِ اجمالی معنی بن جائے گا علمِ اجمالی معنی ہوگا ایسا نہیں ہے کہ یا تو ہم کسی ایک کے اندر یا دونوں میں اصلِ عموم کو جاری کریں فرماتے ہیں نہ ہم ایک اندر اسل میں بیانی کر سکتے ہیں کیوں؟ ترجیح بھی لا مرجع ہوگی اور دونوں میں بیانی نہیں کر سکتے کیوں؟ اس لئے کہ علمِ اجمالی عموم بن جائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ